موسیقی یہ مووی میجک اور فینٹیسی کا ڈبل ڈوز ہے اس میں آپ کو اتنا میجک اور اتنے ٹویسٹ ملیں گے کہ آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ ویلین کون ہے لیکن اس کا بیسٹ پارٹ اس کا لاسٹ سین ہے جسے اگر میں نے یہاں ریویل کر دیا تو مووی کا مزہ خراب ہو جائے گا تو مووی کی شروعات بیلگورہ نام کی ایک جگہ سے ہوتی ہے جہاں کچھ سپاہی ایک آدمی کے پیچھے لگے ہوئے تھے اس کا نام علیوشہ تھا اب وہاں ان کی کوئن بھی آ جاتی ہے اور وہ علیوشہ سے کسی تلوار کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے لیکن علیوشہ کے منع کرنے پر وہ اسے پتھر کا بنا دیتی ہے اور یہ دیکھ کر اس کا ساتھی بھاگنے لگتا ہے اور وہ بھاگ کر پانی میں کود جاتا ہے جہاں اسے بہت سارے پتھر کے لوگ ملتے ہیں مطلب وہ کوئن ہزاروں لوگوں کو کتلا بنا چکی تھی وہیں دوسری طرف ہم ایوان کو دیکھتے ہیں جو کی ایک میجیشن تھا اور یہ بچپن میں ہی اپنی فیملی سے بچھڑ گیا تھا ایوان یہاں کے لوگوں کو اپنے جادو کا شو دکھاتا ہے اور اس سے اسے پیسے ملتے ہیں اب شو ختم کر کے وہ اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے کہ راستے میں اسے ایک بڑیا ملتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ تم جلدی ہی دوسری دنیا میں جانے والے ہو لیکن ایوان اس کی باتوں کو اگنور کر کے گھر آ جاتا ہے اور اس کے گھر پر صرف ایک میڈ ہی ہوتی ہے اب اگلے دن یہ ایک لیڈی کے گھر جاتا ہے جس نے اسے کسی ٹوٹکے کے لیے بلایا تھا اور یہ ٹوٹکا کر کر بتاتا ہے کہ تمہارے گھر پر کسی کالی شکتی کا ساہا ہے اور اسی وجہ سے تمہارا پتی تمہیں دھوکا دے رہا ہے اس کے بعد وہ وہاں پر ایک ٹوٹکا کرتا ہے اور اس ٹوٹکے کے بدلے میں اس لڑکی سے بہت سارے پیسے لیتا ہے اس کے بعد ایوان کو ایک ڈاکٹر بلاتی ہے وہ بولتی ہے کہ یہاں ایک لڑکا ہے جو کی کافی ٹائم سے کومہ میں ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم کوئی ٹونا ٹوٹکا کر کے اسے ہوش میں لے آؤ مگر ایوان اسے دیکھ کر بولتا ہے کہ میں اسے ٹھیک نہیں کر سکتا اور وہ اپسٹ ہو کر وہاں سے جانے لگتا ہے اور اسے اپنے بچپن کا ایک فلیش بیک بھی یاد آتا ہے جب وہ آرفنیج میں رہتا تھا اور وہاں کے سارے بچوں نے مل کر اسے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا جس کے بعد اس نے ایک پین سے وہ تعلیٰ کھول لیا تھا اور تب سے آج تک یہ لکی پین اسی کے پاس تھی تب ہی ریسٹورینٹ میں بیٹھے ایوان کے پاس اس لیڈی کا پتی آجاتا ہے اور وہ اس کے ٹوٹکے کرنے پر بھڑکنے لگتا ہے اب موقع دیکھ کر ایوان وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور بھاگتے بھاگتے وہ ایک سلائیڈ میں گر جاتا ہے اور اس سلائیڈ سے ہوتا ہوا وہ ایک دوسری دنیا میں نکلتا ہے اب حیران پریشان ایوان ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے کہ تب ہی وہاں ایلیوشا کا وہی بوڑا ساتھی آجاتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ تم اب بیلگورا میں ہو اور یہ ایک بالکل الگ دنیا ہے وہ بتاتا ہے کہ دراصل تمہارے ماں باپ یہی کے تھے لیکن ان کے کہنے پر میں نے تمہیں چھپا دیا تھا لیکن ایوان اس کی بات کا یقین نہیں کرتا اور تب وہ بوڑا میجک کرتا ہے اور اپنے پیچھے نکلی پونچ دیکھ کر ایوان شاکٹ ہو جاتا ہے اب وہ بوڑا ایوان کو ایک رنگ دیتا ہے اور بولتا ہے کہ تمہیں اس جگہ کو بچانا ہوگا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بتائے ایک تیر آ کر اسے لگتا ہے اور وہ مر جاتا ہے اس کے بعد گارڈز ایوان کو پکڑ لیتے ہیں اور اسے لے جا کر کن ڈوبرنیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں لیکن یہاں راجہ ایوان کے ہاتھ کی رنگ دیکھ کر اسے آزاد کر دیتا ہے وہ بتاتا ہے کہ تم تو میرے بھائی ہو جو کہیں کھو گئے تھے اور وہ اسے سب سے انٹرویڈیوز کراتا ہے اس کے بعد وہ اسے کوئین سے ملواتا ہے اب کوئین اسے محل گھومانے لے جاتی ہے اور دھوکہ دے کر اسے قید خانے میں بند کر دیتی ہے اب جیل میں ایوان کوشی نام کے ایک آدمی سے ملتا ہے جس کے بوڈی پارٹس کو کٹ کر برف میں قید کر رہا ہوتا ہے کوشی ایوان سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو اور ایوان کے پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ تم علیشہ کے بیٹے ہو اور اسی لیے تمہیں یہاں لائے لیا ہے تب ہی گارڈز وہاں ایک اور قیدی کو لے آتے ہیں جو کی ایک وچ تھی اب ایوان کوشی سے پہنچتا ہے کہ مجھے اپنی دنیا میں جانے کا راستہ بتائیے کوشی بولتا ہے کہ تم صرف جادوی تلوار کی مدستہ ہی اپنی دنیا میں جا سکتے ہو اور اسے صرف علیشہ کا بیٹا ہی اٹھا سکتا ہے اور وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ اس تلوار کو اٹھانے والا عمر ہو جاتا ہے اور میں نے بھی ایک بار اسے اٹھایا تھا لیکن مجھے گارڈز نے پکڑ کر یہاں قید کر دیا اب اسی راج جب سب سو رہتے تب وہاں نیلسی نام کی ایک لڑکی آتی ہے اور وچ اپنے جادو سے سب ہی گارڈز کو بے ہوش کر دیتی ہے اور نیلسی کوشی کو آزاد کرنے لگتی ہے اب آزاد ہونے کے بعد کوشی ایوان کو بھی ساتھ چلنے کو کہتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ ایوان ہی انہیں بچا سکتا ہے اب جب ایوان وہاں سے اپنا سمان اٹھا رہا ہوتا ہے تب ہی اس کا ہاتھ بیل پر لگ جاتا ہے جس سے باقی گارڈز وہاں آ جاتے ہیں لیکن نیلسی ان سے لڑنے لگتی ہے اور اس کے بعد وہ کسی طرح وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اب جب رانی کو اس کی خبر لگتی ہے تب وہ ان کے پیچھے جاتی ہے لیکن وہ تو اب تک کافی دور نکل جاتے ہیں اگلی صبح رانی ڈوبرنیو کو رات کا قصہ سناتی ہے اب کیونکہ ڈوبرنیو کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا بھائی بھی وہاں قید کیا گیا تھا تو وہ سمجھتا ہے کہ ایوان نے بغاوت کر کے سب کو بھگا دیا وہیں ادھر یہ چاروں بھاگ کر ویچ کے گھر میں پناہ لیتے ہیں لیکن یہاں بھی ایوان سے گلتی ہو جاتی ہے اور ویچ کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے اور ویچ ایوان پر بہت غصہ کرتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ ویچ ایوان کو نقصان پہنچائے کوشی بولتا ہے کہ ہمیں تلوار ڈھونڈنے کے لیے ایوان کی ضرورت ہے اس کے بعد یہ لوگ آگے بڑھنے لگتے ہیں اور ایوان اس انو کی دنیا کے خوبصورت سفر کو کافی انجوائے کر رہا تھا اس کے بعد وہ ایک لیک پر پہنچتے ہیں اور یہاں انہیں پروٹیکٹر وارڈنی سے کچھ انفارمیشن لینی تھی تو نیلسی اپنی ادائیں دکھا کر اسے امپریس کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جب اسے پتا چلتا ہے کہ وہ تو ایک فروگ کیریچر ہے تب وہ ڈر کر پیچھا اٹ جاتی ہے اس کے بعد وچ جاتو سے خود کو ایک خوبصورت لڑکی میں بدل لیتی ہے اور وارڈنی کو امپریس بھی کر لیتی ہے اور وارڈنی ان کی مدد کرنے کے لیے مان جاتا ہے اب کچھ دیر بعد کوئین بھی یہاں آ جاتی ہے اور اسے یہ بھی پتا لگ جاتا ہے کہ وارڈنی بھی ان کی مدد کر رہا ہے اس کے بعد وہ اس میسیج کو راجہ کے پاس بھیج جاتی ہے اب یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور انہیں ایک گفہ کو پار کر کے آگے جانا تھا لیکن اس گفہ میں ایک جائنٹ سویا ہوا تھا اور یہ لوگ بینہ آواز کے آگے بڑھنے لگتے ہیں لیکن ایوان کی پھوٹی قسمت اس کا موبائل اچانک رنگ کرنے لگتا ہے اور اس کی آواز سے جائنٹ جاگ جاتا ہے مگر اتنی دیر میں یہ سارے لوگ چھپ جاتے ہیں اب نیلسی وارڈنی سے مدد مانگتی ہے لیکن تب ہی ایوان کو پتا چلتا ہے کہ جائنٹ ایک فیمیل ہے اور وہ اسے ڈانس کر کے اٹریک کر لیتا ہے جس سے سبھی کو وہاں سے بھاگنے کا ٹائم مل جاتا ہے اب وہاں سے نکل کر یہ لوگ ندی پر پہنچتے ہیں اور یہاں کوشی وارڈنی سے مچھلیوں کو کنٹرول کرنے کو کہتا ہے اور وارڈنی کنٹرول کرنے کا ٹرائے بھی کرتا ہے لیکن یہاں کی مچھلیاں بہت شیطان تھی وہ الٹا وارڈنی کو ڈرا کر وہاں سے بھگا دیتی ہیں اب اسی بیچ نیلسی اور کوشی کی بہنس ہو جاتی ہے اور غصے میں نیلسی وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس کے جانے کے بعد کوشی ایوان کو نیلسی کی کہانی بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ یہاں کے کنگ کو پسند آگئی تھی لیکن اس بات سے کوئن جلنے لگی تھی اور اسی وجہ سے اس نے نیلسی کی پوری فیملی کو میڈک بنا دیا تھا مگر اس کے بعد اس نے اپنا جادو واپس لے کر انہیں واپس سے انسان بنا دیا اب یہ لوگ جب چاہیں میڈک بن سکتے ہیں اور جب چاہیں انسان بن سکتے ہیں ایوان اس کی کہانی سن کر کافی دکی ہو جاتا ہے اور وہ اسے منانے کے لیے ایک خرگوش پکڑ کر اس کے پاس لے جاتا ہے لیکن نیلسی اس سے ڈر کر اسے دور پھیک دیتی ہے اور تب ہی وہ خرگوش کوئن میں بدل جاتا ہے اور وہاں گارڈز بھی انہیں گھیر لیتے ہیں اب ان سے بچنے کے لیے یہ لوگ ایک کوئے میں کوچ جاتے ہیں اور کوئے کا مو بند کر دیتے ہیں لیکن تب ہی کوئے کے اندر ووڈنی بھی آ جاتا ہے اور وہ وچ پر غصہ کرنے لگتا ہے کیونکہ اسی نے ان سب کو دھوکا دیا تھا اس کے بعد ووڈنی ان کی بھاگنے میں مدد کرتا ہے اور خود کوئین کا مقابلہ کرنے کے لیے وہیں رک جاتا ہے لیکن کوئین اس بیچارے کو اپنے جادو سے مار دیتی ہے اب یہ لوگ وہاں سے باہر نکل آتے ہیں لیکن ایوان یہاں سے اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتا تھا اور یہ بات نیلسی کو اداس کر جاتی ہے کیونکہ وہ ایوان کو پسند کرنے لگی تھی اب اگلی صبح جب یہ لوگ سو کر اٹھتے ہیں تب کوئین اپنے گارڈز کے ساتھ انہیں گھیر لیتی ہے لیکن نیلسی ان سے لڑنے لگتی ہے اور انہیں کری ٹکر دیتی ہے لیکن تب ہی وہ نیچے گر جاتی ہے مگر گرتے ہوئے وہ خود کو ایک فراغ میں بدل لیتی ہے اور اس کی جان بچ جاتی ہے اب اوپر کوئین ان لوگوں کو بندی بنا لیتی ہے اور ایوان کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے لیکن راستے میں موقع دیکھ کر ایوان یہاں سے بھاگ نکلتا ہے اور ایک عجیب جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں کی زمین میں چاروں طرف تلواریں دھسی ہوئی تھی تب ہی کوئین بھی اس کے پیچھے یہاں آ جاتی ہے اور ایوان پر حملہ کر دیتی ہے اب ایوان خود کو بچانے کی جی توڑ کوشش کرتا ہے اور اسی میں اس کے ہاتھ اصلی جادوی تلوار آ جاتی ہے اور ایوان کا ہاتھ لگتے ہی وہ چمکنے لگتی ہے اور اس تلوار کی مدد سے وہ رانی کو آسانی سے ہرا دیتا ہے اب اس سب کے بعد وہ تلوار کوشش کے حوالے کر دیتا ہے لیکن تب ہی یہاں راجہ آ جاتا ہے اور کوشش ایوان کو دھوکہ دے رہتا ہے اور وہ تلوار کو راجہ سے ایکسچینج کرنا چاہتا ہے اور وہ بھی صرف ایک پتھر کے لیے ہیں دراصل یہ سارا پلان راجہ کا ہی تھا کیونکہ وہ جادوی تلوار اور اس پتھر سے خود کو عمر بنانا چاہتا تھا اور اسی وجہ سے وہ کوشش کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور جیسے ہی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ اچانک نیلسی اس پر اٹیک کر دیتی ہے اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر جاتی ہے اب تلوار کو ایوان اٹھا لیتا ہے لیکن اس سے بہلے کہ کوئی کچھ کرتا ایوان تلوار کے ذریعے اپنے دنیا میں آ جاتا ہے لیکن یہاں آ کر وہ دکھی ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ مجھے نیلسی کا ساتھ دینا چاہیے تھا اور وہ واپس سے سلائیڈ میں جاتا ہے لیکن اس بار جادو نہیں ہوتا اور اسے گارٹس پکڑ کر لوک اپ میں بند کر دیتے ہیں اور یہاں اسے وہی بڑا ملتا ہے دراصل وہ جادو کے ذریعے ابھی بھی زندہ تھا اور وہ ایوان کے لیے یہاں ایک راستہ کھول دیتا ہے جس کے ذریعے ایوان بیل گورا کے سفر پر نکل جاتا ہے وہی محل میں راجہ ٹوٹ کا پورا کرنے والا تھا پر تب ہی ایوان وہاں پہنچ جاتا ہے اور اسے گن سے شوٹ کر دیتا ہے لیکن وہ تلوار کی وجہ سے امر ہو چکا تھا اور وہ واپس سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد وہاں ایک بیبی ڈریگن آ کر ایوان کی مدد کرنے لگتا ہے اور اسے نیلسی کو آزاد کرنے کا وقت مل جاتا ہے اب نیلسی اسے کہتی ہے کہ تمہیں راجہ کو ماننے کے لیے اس کا پتھر توڑنا ہوگا اس کے بعد ایوان راجہ کو ڈسٹریک کرنے لگتا ہے اور اس کا مقصد سمجھ کر راجہ تلوار کے بینہ ہی اس سے بھیڑ جاتا ہے جبکہ ادھر کوئین اور نیلسی بھی آپس میں لڑنے لگتی ہیں اب اس فائٹ کے دوران ایوان کو پتا چلتا ہے کہ اس کے پتا کو راجہ اور رانی نے مل کر پتھر کا بنا دیا تھا وہیں کوشی موقع پا کر پتھر کو اٹھا لیتا ہے اور سب سمجھ رہے تھے کہ کوشی پتھر کا غلط استعمال کرے گا لیکن وہ اسے تلوار سے توڑ دیتا ہے جس سے کوشی اور راجہ دونوں مر جاتے ہیں اور یہ دیکھ کر کوئین پتلی گلی سے نکل جاتی ہے اب سٹون کے ٹوٹنے سے سبھی پتلے واپس سے زندہ ہو جاتے ہیں اور ایوان اپنے پاپا سے ملتا ہے اور یہ دونوں کافی ایموشنل ہو جاتے ہیں اس کے بعد ایوان اس دنیا میں رکنے کا فیصلہ کرتا ہے اور وہ بعد میں نیلسی سے شادی بھی کر لیتا ہے اور ایک دن وہ واپس اپنی دنیا میں آتا ہے اور اس قومہ والے بچے کو ایک سیرم پلاتا ہے جس سے وہ بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور گائز یہی وہ سین تھا جس کی میں نے شروع میں بات کی تھی کیونکہ ہمیں لگا تھا کہ وہ بچہ مووی میں ڈالا ہی کیوں گیا ہے لیکن اب تو آپ کو پتا چل ہی گیا ہوگا خیر مووی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن بیل کو ضرور دبائیں